غزہ کی صورتحال کی بات کریں تو بخاری صاحب روزانہ کی بنیاد پر شہادتیں وہ تو الگ چپٹر ہے لیکن ابھی جو ایرانی سپریم لیڈر ہیں ان کا سٹیٹمنٹ کہ اسرائیل اور سعودی تعلقات کو بہتر کروانے کے بعد جو مشرق وستہ ہے اس میں امن کا قیام یہ صرف خواہش ہے اس قسم کی سٹیٹمنٹ کو دیے جا رہے ہیں میرے خیال سے بہت صحیح سمت میں اشارہ کیا ہے خوانی صاحب نے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے اوورکم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو اسرائیل نے وہاں انسانیت کے خلاف مظالم ڈھائے ہیں کہ دو ملکوں کی آپس میں صلحہ کر دی جائے تو اس سے سارا معاملہ ہٹ جائے گا یہ بالکل نہیں ہوگا اور نہ ایسا ہونے دیا جائے گا ایک بات دوسری بات یہ کہ تمام تر پریشر کے باوجود دنیا بھر میں بلڈ اپ ہو رہا ہے چاہے وہ یونیورسٹریز ہیں چاہے وہ یورپ کے امریکہ کے شہر ہیں چاہے مسلم دنیا کے اندر بھی بہت اس کے پر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ہمارے جماعت اسلامی ایشو کو لے کے بہت زبردست طریقے سے کر رہی ہے وہ اس سب کچھ کا پریشر جو ہے اس کا تقاضی یہ نہیں ہے کہ دو ملکوں کی صلحہ کراتے چھوٹی چھوٹی ہاں اس کا تقاضی یہ ہے کہ اس کو انڈو کیا جائے جو کچھ اسرائیل نے کیا ہے اور پیس وہاں جو ہے لائے جائے نیتن یاہو صاحب جو ہے اپنے پاگلپن کے دورے جو ہیں ان کو بہت شدت سے پڑ رہے ہیں ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کا خاتمہ جس بھی معاہدے میں ہوگا اس کو ہم نہیں مانتے کیونکہ یہ جنگ تو ختم نہیں ہوگی جب تک حماس ختم نہیں ہوتا اس بے وکوف شخص کو کسی نے یہ بتایا نہیں ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اب تو یہ تین مہینے سے چھے مہینے سے بھی زیادہ جنگ ہو گئی ہے کہ اب تک حماس کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکے ہیں اپنے اتنے فوجی مر والی ہیں آپ نے اپنا اتنا نقصان کیا ہے اتنا بارود اتنا جنگی ساتھ و سمان آپ نے جنگ میں جھن ہے ایک رتی بر فرق نہیں پڑا اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ جو اسریلی میڈیا ہے اسریلی میڈیا وہ بھی کہہ رہا ہے اسریل کے ریٹائیٹ جرنیل بھی کہہ رہے ہیں فرانس کے جو فوجی ایکسپرٹس ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں ہاں اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انتلین پلنکن کو کہہ دیا ہے کہ رفا کسی چیز کے ساتھ مشروعات نہیں ہے اس پر ہم نہیں اٹیک کرنا ہے دیکھئے وہ کہتے ہیں نا پجابی زمان میں ات خدا دہ ویر ہے let them go to رفا but there is an end to everything اس کے بعد کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا یہ تو اللہ تعالی کی ذات کو معلوم ہے لیکن وہ کہتے ہیں کسی چیز کو آپ جتنی شدت کے ساتھ دیوار سے لگائیں گے اس سے زیادہ شدت کے ساتھ وہ واپس آتی ہے اور یہ بار بار میں اپنے پروگراموں میں کہتا رہا ہوں کہ نیتن یاہو صاحب be ready for that time آپ کو ایک تو مار اپنے اندر سے پڑے گی اور ایک جہاں جہاں جیوز ہیں اور جہاں جہاں فلسطینین ہیں وہ انتقام کا جذبہ جس دن بھڑکے گا تو یہ آگ پوری دنیا میں لگے گی بلک اور حماس کا پھر بھی یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ پا رہے یہ ایک بڑی کلیر ہمارے آرمی چیف نے جو ایک بات کہی وہ میرے خیال سے کہنا بہت ضروری ہے انہوں نے کہا ہے کہ غزہ جنگ سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگیں کیا کیا مساحب سامنے لاتی ہیں انہوں نے یہ ایک طرح سے یعنی جگجہتی کا اظہار بھی کیا ہے جو غزہ میں لوگ اپنے جانوں کے نظرانے دے رہے ہیں بچوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ کشمیر ایک دوسری مثال ہے کہ نہیں بھی ریاستی جبر جو ہے وہ ساری زندگی قائم نہیں رہ سکتا اس کا ultimately کوئی نہ کوئی منطقی نتیجہ نکلے گا بلکل ٹھیک ہو گیا ابو خالی صاحب thank you so much اور ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام امید ہے کہ غزہ میں جو صورتحال ہے وہ کسی طرح سے normalize ہو اور مسلم امہ ساتھ اس کے ساتھ کھڑی ہو فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہو آپ سے اب نیکسٹریف ملاقات ہوگی اللہ حافظ